موسیقی نمسکار بہت سباگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یوپی مانگے اتر اور میں ہوں آپ کے ساتھ مردل شرمہ کلگریہی منتری آمیت شہاں نے اتحاس کو بدلنے کی بات کہی اور آج سی ایم یوگی نے راجاؤں کو سمان نہ ملنے پر سوال اٹھا دیئے دراصل سی ایم یوگی نے اپ چناب کی کمان سنبھال لی ہے آج جب سی ایم یوگی علیگر گئے تو ایم یو پولٹکس میں کوت پڑے سی ایم یوگی نے کہا کہ راجہ مہیندر پرطاب سنگھ نے علیگر مسلم یونیورسٹی کے لیے زمین بھی تھی لیکن ایم یو میں ان کی کہیں بھی نہ ان کا نام لکھا ہے نہ ہی انہیں سمان ملا ہے ان کے نام کی ایک بھی شلہ پٹی کا ایم یو میں ہے ہی نہیں سی ایم یوگی نے اعلان کیا کہ سرکار علیگر میں راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کے نام پر یونیورسٹی بنائی گی اس کے لیے زمین بھی سرکار دے گی اور پیسہ بھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایم یو کو یہ سی ایم یوگی کا سبق ہے کیا علیگر میں اب ایم یو بنام راجہ مہیندر پرطاب یونیورسٹی ہوگی آج چرچو ایسے مدعے پر کریں گے لیکن اس سے پہلے بیان سنیں علیگر مسلم بسویت تیالہ کو جمین اپنی جمین دینے کا کارے بھی کسی نے کیا تھا تو بھوم ہی دی تھی راجہ مہیندر پرطاب سنگھ نے اچھ سکسا کا ایک اچھا کیندر کھلے لیکن راجہ مہیندر پرطاب سنگھ جی کے نام پر ایک بھی سلاپٹ علیگر مسلم بسویت تیالے میں نہیں اور ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے سرکار اب بھومی دے گی پہلے راجہ مہیندر پرطاب سنگھ جی نے بھومی دی علیگر مسلم بسویت تیالے کی اس تھا اپنا ہوئی لیکن راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کا کہیں نام نہیں ہے اب ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے جمین بھی سرکار دے گی پیسہ بھی سرکار دے گی اور نام راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کا ہوگا بسویت تیالے راجہ مہیندر مہیندر پرطاب سنگھ کے نام پر ہم علیگر میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہترین مسویت تیالے بنائیں گے جو مسویت تیالے یہاں کی پہچان کو نئی موچائیوں تک پہنچا سکے تو آج کے کچھ اہم سوال کھڑے ہوتے ہیں آج کے مددے پر اس پر سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلا اور اہم سوال کیا ایمیو نے اسے زمین دینے والے راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کا سمان نہیں کیا کیونکہ مکہ منتری خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی شلہ پٹی کا ایمیو میں موجود ہی نہیں ہے راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کے نام پر یونیورسٹی بنا کر یوگی اتحاس کی کوئی گلتی کو صدارنا چاہتے ہیں سوال یہ بھی کیا راجہ مہیندر پرطاب سنگھ کے نام پر یونیورسٹی بننے سے انہیں سمان اور ان کے یوگدان کو پہچان ملے گی سوال یہ بھی کہ یہ یوگی سرکار کا چناوی دعو ہے کیونکہ علیگر کی اگلاس سیٹ پر 21 اکٹوبر کو اپ چناب ہونا ہے جب ووٹنگ ڈالی جائے گی چوبیس کو نٹی جائیں گے تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے سیدھا ان کا روک کریں گے منی شکلہ صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کے ارون دیاداب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پکشن رکھیں گے پی ایس پیل کا رنجیب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلا سوال منی شکلہ جی آپ سے یہ سر سمان اتنی دیر میں کیوں یاد آیا کہ اب تک سمان نہیں ملا ہے ابھی تو سرکار کو ڈھائی سال ہوئے ہیں ابھی دیر تو نہیں ہوئی ہے ابھی دوسری بات اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی پرشنسہ کی جانی چاہیے اور یوگی جی نے نشیط روپ سے راجہ مہین سنگھ جی کو سمان دینے کے لیے یہ گوشڑا کی ہے اس کی سب کو پرشنسہ کرنی چاہیے اور جس طریقے سے ایمیو کو جمین دیا تھا راجہ مہین پرطاپ سنگھ نے کینٹو سچ موچ پورے ایمیو میں کہیں بھی ایک ان کے نام کی ایک پٹیکہ تک نہیں لگی ہے اور اس پہ بھی ایمیو پرشاسن کو بھی ایمیو کو بھی اس پہ آپ نشیلیشن کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی بھی ایسی انیورسٹی ایسی کوئی سمسطہ نہیں ہے پورے دیش میں کہیں بھی جہاں جو جمین دیتا ہے اس کا اولیک تک نہ ہو تو یوگی جی نے ایک بشوی دیالے کی بات کی ہے علیگر کو ایک نیا بشوی دیالے ملے گا پٹن پٹن کے لیے وہاں کے بیدیارتیوں کو آس پاس کے جیلوں کو بھی ایک اور ایک سنستان ملے گی تو تمام طرح کی سبیدھائیں وہاں کے بیدیارتیوں کو ملنے جا رہی ہیں تم کو لگتا ہے کہ اس قدم کی پرشنسہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے میں مانی شکلہ جی آپ کی بات مانو اچھی بات ہے لوگوں کو پڑھائی کے لیے یونیورسٹی ملے گی لوگ پڑھنے جائیں گے بچوں کے لیے اچھا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپچناو کے وقت ہی اس طرح کی گھوشنا یا اس طرح قدام پھر سوال کھڑے کیوں نہیں ہوں گے دیکھیں جہاں تک اپچناو کا سوال ہے تو کیول علیگر کی گلاس ٹیپ پر چناؤ نہیں ہو رہا ہے بلکہ گیارہ جگہوں پہ چناؤ ہو رہا ہے اور گیارہ جگہوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی سبھی گیارہ سیٹوں پہ چناؤ درج کرنے جا رہی ہے ہم نے کہیں سبھی گیارہ سیٹوں پہ انیورسٹی کی بات کی نہیں الگ سے تو کسی ایک جگہ پہ چکی وہاں کی ریونسی تھی کیا علیگر ایمیو پر کتنی راجنیتیوں تھے نہ آپ سے چھپا ہے نہ مجھ سے چھپا ہے چاہے جنہ کا مددہ ہو ملکل اور نشیط روپ سے جی جی کہیے لیکن نشیط روپ سے اسی لئے تو میں نے کہا کہ راجہ مہین سنگھ نے علیگر ایمیورسٹی بنے اس کے لئے اپنی بھون کو دان دیا تھا اور آپ بتائیے جتنے لوگیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کوئی بھی بھی کسی بھی سنسٹھا کو اپنی پوری جمین دان دیتا ہو اور اس کے نام کا اللہ بھی نہ ہو اگر ہم سممان دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو سبھی کو اس کا سواغت کرنا چاہیے اربین دیادو آپ سواغت کرتے ہیں اس کا نہیں دیکھئے مردل جی مجھے لگتا ہے کہ اگر یوگی جی نے ڈھائی سال باد ہی سہیں اگر انہوں نے کہا کہ ہم راجہ مہیندر پرتاپ سنگھ کے نام پہ اگر اگر یونیورسٹی بنائیں گے تو بہت اچھی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں اللیگڑی نہیں آپ راجنیتک روٹیا سیکھ کر کے پورے جنپد میں بنا دیجئے یونیورسٹی اگر سچھا کے لیے جتنی اچھی سے اچھی بیوستہ آپ کریں گے چاہے جس اسطر سے کریں چندہ مانگ کے کریں کسی کے مادھیم سے کریں تو آپ کا سواغت تو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے اگر ایڈوکیشن کے لیے کوئی قدم اٹھا رہا ہے تو لیکن جہاں تک سوال ہے کہ ایمیو کو اگر راجہ مہندر پرطاب سنگھ نے دان میں دیا منی سکلا جی بھی کہہ رہے ہیں اور یوگی جی بھی کہہ رہے ہیں مردل جی گاؤں میں آپ جب جائیے کہیں بھی جائیے تو یہ سیدھی سی عام بھاسا میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھئے دان میں دی ہوئی چیزیں کوئی ڈھڈوڑا نہیں پیرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ راجہ مہندر پرطاب سنگھ جی اگر آج جویت ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں روتے اس بات کے لیے کہ یوگی جی آج ڈھڈوڑا پیٹ رہے ہیں اور جہاں تک سممان دینے کی بات ہے میں کہتا ہوں کہ سممان بلکل ملنا چاہیے اگر انہوں نے جمین دیا ہے دان میں تو ان کی بھونکہ کہیں نہ کہیں دیکھئے اس سمیں راجہ مہارا جاؤں کہ آپ بھونکہ کیس طریقے اچھی بات ہے لیکن جس کو دان دیا وہ تو کم سے کم احسان مند رہے نہیں بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے ایمیو کا پرساسن ہوگا اب نہیں ہے پہلے جرور سممان ملتا ہوگا مہندر جی مردل جی کہیں نہ کہیں دیکھیں یہ پہلے کہیں بھی ایسے جو لوگوں نے کارے کیا ہے چاہے مسلم کو دیا ہو یا کوئی بہت رازہ مہاراجہ جو لوگ رہے ہیں وہ گریب کو دان دیا ہو تو کہیں نہ کہیں ان کا سممان ملا ہے اور پہلے لوگ دیتے رہے آپ کو لگتا ہے کہ مہا پر کم سے کم ایک شلہ پٹی کا تو ہونی چاہیے تھی نہیں تو یہی لکھ دیتے کہ یہ زمین یہ زمین یہ زمین ان کی تھی انہوں نے دان دی تھی یہ اب ہماری ہے یا ایک تصویر لگاتے تھے ان کی سمیتی میں آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جانا چاہیتا تو اور بہتر ہوتا نہیں نہیں دیکھئے جہاں تک سوال ہے یوگی جی کا اوٹ چناؤ کے پہلے ان کو یاد آیا ہے اس کے باوجود بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سواغتی یوگی ہے ڈھائی سال بعد یاد آنے کے بعد بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سواغتی یوگی ہے اس لیے کہ سچھا کے چھتر میں آپ نے ایک طرح لیکن آپ کے بعد پر مانیش شکلہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے سواغتی یوگی ہے مانیش شکلہ جی کچھ کہہ دیں اس کے بعد رنجیب جی آپ کے پاس آ رہا ہوں مانیش جی دیکھتی آپ نے آپ نے وہ ویشے رکھ دیا جو میں سوال کھڑا کرنا چاہتا تھا آپ نے اس خود پوچھ لیا دیکھئے جھدورہ راجہ مہین سنگھ نہیں پیٹ رہے ہیں لیکن جن کو ملا ہے یعنی ہندوستان کے لوگوں کو ملا ہے علیگرڑ کے لوگوں کو ملا ہے اتردیس کے لوگوں کو ملا ہے اور اتردیس کا مکھی منتری اگر احسان مند ہے پردیس کے مکھی ہونے کے ناتے سے تو اس میں کسی تو آپتی نہیں ہونی چاہیے اور راجہ وہ کہنا ہے کہ چناب میں کیوں دیانہ ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ان کو کوئی دکھت نہیں ان کا کہنا جنپت میں بنا دیجئے سکول بنا دیجئے ان کے نام سے کوئی دکھت نہیں لیکن چناب کے بختی کیوں یاد ہے دیکھئے اب ہم کو لگتا ہے کہ اس کو چناب سے جوڑنا اس لیے اچھی تو نہیں ہے کہ چناب گیارہ جگہ ہو رہا ہے ہم نے تو کہیں ہر جگہ کوئی گوشرا تو کی نہیں ہے ہم کو چناب میں کہیں جیتنے کے لیے اس کی آوچکتہ نہیں ہے راجہ مہین پرطاب سنگھ کے نام میں راجہ مہین پرطاب سنگھ کے نام سے ایک ان کے لوگوں کو ملے گی وہاں کے ودیارتیوں کو ملے گی اور ہم کو لگتا ہے کہ چناب جیتنے کے لیے ہم کو اس کی گوشرا کرنے کیا کہ آپ کو لگتا ہے چناب جیتنے کے لیے گوشرا نہیں کیا یہ تو ہم سممال میں ہوت رہے ہیں رنجیب جی کیسے ہی ہے باقی دیکھیں بریدل جی دراصل اگر آپ اس گوشنا کو دیکھیں تو آج کی یہ چنابی صبح میں اس کی گوشنا ہوئی ہے تو اس کے چنابی نیہدار تکل رہے ہیں لیکن جہاں تک مجھے یاد کر رہا ہے 14 ستمبر یا 15 ستمبر کو جب مخمدری علیگڑ گئے تھے پچھلے مہینے تو اگلاس میں ہی وہ کارکرم تھا وہاں انہوں نے پہلی بار یہ گوشنا کی تھی کہ راجہ مہیند پتاب کے نام سے ہم ایک بشویدیالے بنائیں گے دیکھیں مطلب اگر اس کو ایک اگلاس کے چنابی اگر چنابی سباک کرنے گئے تھے اور اگر انہوں نے ستمبر کی کہی اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے تو اس میں چناب تلاسا جا سکتا ہے لیکن میں اس میں دو تین اچھی چیزیں یہ دیکھ رہا ہوں جس کا جکر دونوں باقی پینلسٹ نے بھی کیا دیکھیں یہ تو مندر مسجد کی راجنیتی کے دور میں اگر شکشہ کا کوئی مندیر بن رہا ہے تو اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی یہ بہت سکارات بات ہے اور اتر پردیش کی برطوان راجنیتی کے پریپیش میں تو بہت نئے قسم کی بات ہے اس لیے میں اس کا بہت سواگت کرتا ہوں یونیورسٹی کی بات اچھی بات سواگت یوگ ہے کوئی دکت نہیں اس میں لیکن سوال یہی ہے کہ ٹائیمنگ ہاں میں نے شروع میں یہی کہا کہ اس میں چناؤں دھوڑا جا سکتا ہے چناؤں کا سندر دھوڑا جا سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوسرا پہلو دوسری اچھی بات یہ دیکھئے علی گر مسلم اس ویدیالی کو لے کر ہمیزہ ایک بیواد چلتا رہا ہے بڑا طبقہ علی گر کا ایسا ہے جو یہ مان کرتا رہا ہے اس کا نام بدل کے راجہ مہین پتاب کے نام پر دیا جائے لیکن آپ اس ویسوی ویسوی دیکھیں گے تو وہ ضرور راجبادے سے سمبندی تھے لیکن وہ بہت جمینی قسم کے نیتا رہے اور سماج میں سماج سیبک کے روم میں ان کا یوگ چاہیے یا پھر الیگر میں بھی کوئی تصویر یا مورتی ٹنگ وا دیں گے مانی شکلا ساپ دیکھیں بردول جی ابھی رنجیو جی نے بھی چرچہ کی اچار سہیتہ کے پہلے ہی مکھ بندری جی نے اس کو کہا تھا الیگر میں ہی اور جب کوئی بھی ویتی چناؤ کے دوران جاتا ہے تو اس چھتر کے لیے وہ کیا 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 ہے اور آگے کیا کرنا چاہتے ہے اس کی چرچہ جرور کرتا ہے اور نشت روپ سے راجہ بہین سنگھ جی نے ڈھیڑورا نہیں پیٹا لیکن ان کا ڈھیڑورا پیٹا جانا چاہیے ایسے سبھی بکتیوں کی چرچہ ہونی چاہیے اچھے سندربوں میں چرچہ ہونی چاہیے جنہوں نے اپنا سمائے اپنا جیون یا اپنا سمپتی سماج کے چھتر میں چیتر چیتر بنا رہے بہت اچھی بات ہے لیکن کیا ایم یو میں بھی تصویر آپ لگا دیں گے کم سے کم لوگوں کو پتا چلے کہ انہوں نے زمین دی تھی اب تک تو نہیں لگی ہے کہ آپ لگا دیں دیکھ 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 لمبی چرچہ کا وشہ ہے اور اس پہ کئی بار اس طرح کی وشہ آئے ہے کیونکہ برٹی لگنی چاہیے ان کے نام کو بدلنا چاہیے اور یوگی جی نے ایک راجہ صاحب کے نام سے ایک نئی انیورسٹی کا گھٹن کیا جائے اور ان کو سچی سر دانجلی ہوگی ایسے وقت جس نے سمان کے کام کے لیے سمان تو کم سے کم مل جائے گا سمان کے ساتھ ساتھ کیا ارون ووٹ بھی نظر ہے ووٹ بھی مل جائیں نہیں نئی دیکھیں مردل جی میں نے پہلے ہی کہا اگر راجہ مہندر پرتاب سنگ جی کو سمان دینا ہے تو آپ یونیورسٹی بنائیے بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہر جنپد بھی یونیورسٹی بنائیے انجنرنگ کولیج بنائیے میڈکول کولیج بنائیے اگر شچھا چھتر میں کوئی بھی کار یہ کرے گا تو پرسپا اس کی سواگت کرے گی اگر آپ دیکھئے رامپور کی ستیتی کیا ہے رامپور میں اگر آزم خان کی یونیورسٹی توڑنے کی معامل تو اتنا ہم لوگوں نے کہا کہ اگر آزم خان نے عوید طریقے سے جمین کو کب جایا ہو تو بلکل کروائی ہونی چاہیے لیکن یونیورسٹی پہ اگر عوید کروائی ہوگی جاتی کروائی ہوگی تو او چھم میں نہیں ہے کیا جاتی اور عوید کروائی ہو رہی ہے مردل جی یہ پورا دیس دیکھا ہے مردل جی آپ بتائیے نا دیس تو بتائیے کیا آجم خان جی نے سمواج وادی پارٹی کے سرکار کے سمجھ میں جس طریقے سے گریبوں وں خان جن کی بنے سچھا کے چھتر میں آپ جتنا ہی زیادہ کاری ٹھیک سواغ یوگ ہے لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اگر کام کیا لیکن ہے اور یوگی جی نے وعدہ کیا ہے اور نشط روپ سے ہماری سرکار رہتے ہی وہاں کام بھی شروع ہوگا اور اس کو پورا کرنے کا بھی کام ہم کریں گے بلکل اور امید بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر کام شروع ہوتا ہے تو کام پورا بھی ہو کیونکہ یونیورسٹی بن رہی ہے لیکن کیا اس سے سممان مل جائے گا یا سممان کی جو بات کہی جارہی ہے اس کے لئے قدم واقعی سممان کے لئے ہے یا پھر ووٹوں کے لئے ایک بڑا سوال ہے بہت شکریہ حال فلال آپ تینوں مہمانوں کا ہم سے خاص چرچہ کرنے کے لئے ایک چھوٹا تھا بریک یہاں پر لینے بریک کے بعد اور خبریں ہوں گے آپ کہیں مچ جائیے موسیقی